آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں کیسے بھی باہن کا آرسی کیسے ڈاؤنلوڈ کریں چاہے آپ کے پاس کار ہے چاہے کوئی بائیک ہے اس کا آرسی آپ اپنے موائل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کہیں پہ بھی جوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اریجنل آرسی نہیں بھی ہے تو یہ مانی جائے گی آپ کہیں پہ بھی اس کو دکھا سکتے ہیں جب آپ کو ضرور تو اس کے لئے آپ نے پلی سٹور میں جانا ہے پلی سٹور میں جانے کے بعد آپ نے ڈی جی لوکر کو اسٹال کرنا ہے ڈی جی لوکر ساتھ سے کیجئے اور آپ کے سامنے جی اپلیکیشن آ جائے گی ڈی جی لوکر ٹھیک ہے اسٹال کرنے کے بعد اوپن کیجئے جو بھی پرمیشن بغیرہ مانگے اسے الاؤ کر دینا اگر آپ پہلی باری سے اوپن کر رہے ہیں تو اس پر اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اکاؤنٹ میں تو پہلی بناتا ہوں آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہ رائٹ سائیڈ اوپر جہاں پہ کلک کر کے سیکھ لینا ہے میں نے پہلی ویڈیو بنا رکھا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اس میں کیا کرنا ہے جہاں سارچ پہ کلک کرنا ہے اور جہاں سارچ فور ڈاکومنٹ لکھا ہوا اس پہ کلک کیجئے اب جہاں سارچ میں آپ نے آر سی ٹائپ کرنا ہے آر سی ٹائپ کرتے ہی جہاں دیکھئی یہ ریسٹریشن آف وہیکل آ چکا ہے نیچے جہاں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرeneکی خود جہاں آپ کا نیم اٹومیٹک آ جائیے گا کیونکہ جب آپ نے ایک ہوتا ہے تو آپ نے نیم تو ڈالا ہی ہوگا ٹھیک ہے وہ آجاتا ہے اور جہاں پہ ریسٹریشن نمبر بھیل کرنا ہے اور جہاں چاسی نمبر بھیلا کرنا ہے اadow gente plantation نمبر کیا awt مώνہ 옛endas و بات میں بتاتا ہوں anne Connie withos dependencies number ڈال دیا ہے اس کے بعد نامر پہ میں کلک کروںقت جہاں پہ تھوڑا نیچے جاؤ گے تو یہاں پہ ریجسٹریشن آف ویہیکل آ چکا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بیٹ کیجئے ابھی ریفریش ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا ریفریش ہو چکا ہے اب یہاں پر نیچے آپ ایشو لکھا ہوا نا اس پہ کلک کر کے بھی جہاں پہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کلک کر دیجئے آپ اس پیج پہ پہنچ جاؤ گے آپ جہاں دوسرے نمبر پہ پڑھائیں پہلے نمبر پہ میرا ادھار کار دوسرے نمبر پہ آر سی ڈاؤنڈ ہو چکا ہے اس کو اوپن کر کے لکھاتا ہوں میں اوپن کرنے کے لئے جہاں رائٹ سیڑ جو تین ڈاٹ ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جہاں ڈیو پی ڈی ایپ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤنڈ ایک اور بات میں بتانا بھول گیا کہ ریجیسٹریشن نمبر بھائی ہوتا ہے جو آپ کے گاڑی کے نمبر پلیٹ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہی ریجیسٹریشن نمبر ہوتا ہے